بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں آرنج کیک ویڈ آوٹ ایگ یہ بہت مزید کا بنتا ہے اور بلکل فلفی ویسے ہی سوفٹ جیسے انڈوں کے ساتھ بنتا ہے ہم نے لیا ہے ایک کپ دودھ اور اس اس میں ہم ڈالیں گے چینی پاورڈر ہے پیسا ہوا میں نے خود پیس لیا تھا آپ لوگ بھی اگر نہیں ہیں تو ایسے بھی مکس کر سکتے ہیں چینی آپ اب ہم ڈال رہے ہیں آئیل آدھا کپ آئیل ہے یہ اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ آرنج کے چھلکے میں نے اس کو کش کر لیا تھا باریک سے تو زیکے کے لیے یہ ڈالتی ہیں بہت مزے کا اچھا زیکہ آتا ہے یہ میں نے آرنج کا پرپ ڈالا ہے یہ آرنج کے جوس کے ساتھ ہی اس کے اندر کے حصے ہیں یہ بیکنگ پاورڈر ہے ہاف کپ ہاف ٹی سپون ٹی بل سپون آدھا کپ آرنج یوز تھا اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے اس میں ہم پہلے یہ میدہ ڈال دیا ہے میدہ ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں دو کپ میدہ ڈالیں گے اس میں اس میں انڈے نہیں میں نے ڈالے یہ انڈوں کے بغیر ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بنے گا میں نے تھوڑا تھوڑا نمک ڈال دیا ہے میں نے اچھے سے اس کو بہت بیٹ کرنا ہے بیٹ کر کے ایسے فلفی کرنا ہے کافی اچھا ہو جائے اب میں نے ڈشڈوں جن کے آئلنگ گریس کر کے اس کے اوپر میدہ چھڑک کے تو یہ اس طرح کر لیا ہے اس کے اندر آپ یہ پھر بیٹر ڈالیں تو یہ ساتھ لگے گا نہیں آسانی سے نکل جائے گا اور ساتھ پیسے بھی جلے گا نہیں اب اس میں بیٹر ڈال کے ہم اس کو اب پتیلہ ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے گرم کر لیا ہے ہلکی آنچے بلکل اب اس میں ہم رکھ دیں گے کیک کا اور اب اس کو بند کر دیں گے ٹونٹی فائف منٹ کے لیے اس کو ٹوٹ پی لگا کے دیکھ لیں اگر صاف نکلتی ہے تو بلکل پک گیا ہے اگر اس کے ساتھ کچھ لگا ہوتا ہے تو سمجھیں کہ ابھی کچھا ہے دو چار پانچ دس منٹ اور دیں ابھی بلکل تیار ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے بہت فلفی ہے بلکل سوفٹ بغیر انڈوں کے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگا ہے اور بہت پیارا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر بھی کریں اور مجھے کمٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے اب ٹرائی کیجئے گا بہت مزے کا بنتا ہے اللہ حافظ